بات کریں گے پردان منطری کچھ دیر میں پہنچیں گے تو امید کی صبح ہوئی ہے امید کی بھور ہوئی ہے اور یہ کشمیر کا جو آوام ہے وہ کہہ رہا ہے رفت بھی ہمارے سار جڑیں گے آگے ہم ان سے اور بات کریں گے اس بیج آپ کو بتا دیں کہ نیا کشمیر کتنا بدلہ ہے تین سو ستر سے مخت کشمیر کے یواؤں کے ہاتھ کیسے ہنرمند بن رہے ہیں اسے نیوز ایٹین انڈیا نے گراؤں پر جا کر کشمیر سے یواؤں سے ہی سمجھنے کی کوشش کی دکھاتے ہیں آپ کو نئے کشمیر کی کہانی کشمیری یواؤں کی زبانی اس وقت میں کشمیر کے ڈاؤن ٹاؤن کے ایک علاقے نورباغ میں موجود ہوں مطلب یہ سب سے زیادہ جب بات آتی ہے ایکسٹرمزم کی جب بات آتی ہے آتنکوات کی تو سب سے زیادہ جو پرباوت علاقہ ہے سب سے زیادہ جہاں سے یواؤں نکل کر آتے ہیں یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے اور یہی پر اس وقت میرے ساتھ تین یواؤں موجود ہیں یہ کشمیر کا وہ چہرہ ہے جو تین سو ستر کے ہٹ جانے کے بعد اب بہت ایمانداری سے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہیں ہمارے ساتھ عابد موجود ہیں ہمارے ساتھ وقار موجود ہیں اور امران موجود ہیں جن کو میں بار بار اسلم کہتی ہوں پر اسلم ان کے پتا کا نام ہے لیکن شروعات عابد میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کیا کشمیر کی آب و ہوا میں تین سو ستر کے بعد بدلاؤ آپ نے محسوس کیا ایک یواؤں کے ناتے بہت سارے بدلاؤں آئے فرسٹ آف آل میں مودی جی کو ویلکم کر رہا ہوں کشمیر میں وہ کل کشمیر آ رہے ہیں کے پڑے چیز چیز ہے مقاق سو دیرید ہے کے لیے وہ نہیں رہا ہے آپ کو مطاق کرے گا دوسر rushing سفر Helen ساتھ کانا پی رس امید حرج مقاق کرو باب تین سو قطعا قبار کہ اس پر چیز ہے وہ کشمیر کیں دوسرے چیزں گا اور تیسر چیز بہت سارے انٹرپنیور آگے آ رہے ہیں بہت سارے آپشن مل رہے ہیں یوت کو بہت سارے سکیمز آ رہی ہے لائکنو سکیل انڈیا ویسے بہت سارے سکیمز آ رہی ہے جس سے ہم لاب اٹھا سکتے ہیں یہ وہ علاقہ تھا وکار اور میں بہت آپ تینوں سے بہت ایمانداری سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ وہ علاقہ تھا جب یہاں کوئی پترکار آنے سے پہلے دس بار سوچتا تھا ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں تو مت ہی جانا لیکن آج میں یہاں پر کھڑی ہوں اور آپ لوگوں سے مسکر آ کر بات چیت کر پا رہی ہوں بہت سی دوریاں تھی جو کم ہوئی ہے یہ انہی علاقوں میں سے ایک ہے جہاں پتھر بازی ہوا کرتی تھی اور اب کتنا عرصہ ہوا ہے ایسا ہوئے بہت ٹائم ہو گیا دوہزار انیس سولہ سے مطلب کافی فرق آئی ہے پتھر بازی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہے تبھی آپ نے بھی پتھر تھا مہا ہاتھ میں نہیں ہم پہلے سے کام کرتے تھے پہلے سے تو آپ کو دکھ ہوتا تھا جب اس طریقے کی پتھر بازی پہلے ہوا کرتی تھی ہاں پتھر بازی ایک مطلب صحیح چیز نہیں تھا پتھر بازی کرنا لوگوں کو مطلب ستانا مطلب ایسے ویسے اچھی چیز نہیں تھی اب بہت اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ پتھر بازی فری ہوئی ہے اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا سین بہت اچھا لگتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب تین سو ستر ہٹ رہا تھا تو آپ کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہاں ڈر تو تھا ڈر تھا مطلب بے روزگاری اب آئے گی ایسا ویسا ہوگا شکر اللہ کا تب سے بہت فرق آ گئی ہے کیا موڈی کو لے کر بی جے پی کو لے کر آپ لوگوں میں مسانڈسٹینڈنگ تھی مطلب ایسا لگتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ پارٹی مسلمانوں کا بھلا نہیں کر سکتی ہے سچی بتانا ایسا کچھ تھا یا تو بھی فرینک بلکل مطلب پہلے بی جے پی کے بارے میں ہمیں اتنا پتا نہیں تھا یہ تب ہمیں پتا چلا کہ جب کلاب آئی تھی گورنمنٹ آئی تھی محبوب مفتی نے بی جے پی کے ساتھ کلاب کیا ایت دار ٹائم ہمیں پتا نہیں تھا بی جے پی کے تھا مطلب سننے میں آئے کہ they are you know extremist party kind of that but since i have seen one intro of Amit Shah and جب وہ پرچار کر رہے تھے اپنی اپنی ایونٹ کا تب ازان ہوئی تھی اور انہوں نے اس ٹائم اپنا جو سپیچے وہ بند کیا اور ازان کے رسپیکٹ کی that time being a person i think you know they are very good and میں چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئی کیونکہ we have seen جو یہاں پہ پہ پہلے پارٹیز تھی exist کر رہی ہے یا پارٹیز اسے پہلے آئی تو مطلب if موڈی موڈی نے اگر کہا ہے کہ 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 موڈی نے اگر کہا ہے and he is going to deliver it by tomorrow inshaAllah he is going to be here آج کے جو ہمارے نیتا ہے جنہوں نے یہاں پہ راج کیا سال و سال راج کیا وہ نہیں جا پائیں گے لالچوڈی نے اگر کہا ہے مطلب ایک آم انسان سے پوچھنے کہ ملوڈی نے اگر کہا ہے مطلب جو یوٹ ہے اس کو فوکس کرے یوٹ ایک بڑا فوکس ہے یہ دیکھیں نا یہ یوٹ ہی ہیں آپ کا اس وقت کیا کاروبار ہے آپ کیا کرتے ہیں جی میں ایکشلی میں بھی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں تو ابھی اسی کے ساتھ سیٹل ہو تو ابھی جو ہمارا کام چل رہا ہے بہت ہی اچھا چل رہا ہے نیروبکت دوزار انیس سے تو ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کے ریزن یہ ہے کہ سٹائک ہوتی تھی یہاں پہ اس سے پہلے زیادہ حرطہ رہتی تھی بند سارا کچھ رہتا تھا تو بیروز گاری تھی تو انیس سے ہاں اس ٹائم ٹرانسپورٹ ہمارا زیادہ ہٹ ہوا تھا کیونکہ اس دوران ہم نے اپنی جو گاڑیاں تھی وہ بھی بیج ڈالی تھی کیونکہ کسی گاڑی پہ بینک تھا تو کسی پریورٹ بینک بھی تھا تو سلسلے میں ہم نے وہ بیج ڈالی تھی تو ابھی دوہزار انیس سے ابھی ٹل ڈیٹ تک تو ابھی ہمارا کام پھر بھی میں ہنڈرٹ نہیں کہوں گا پھر بھی ایٹی فائی پرسنٹ بہت اچھا چھر رہا ہے کام اور تین چیزے بتائیے جو تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد آپ نے محسوس کی ہے جو بہتر ہوئی ہے فرسٹ آف آل جو پہلے ایڈکیشن کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں تو تین سو ستر ہٹنے سے ہٹنے کے بعد جو یہاں کے بچے تھے تو ان کی جو ایڈکیشن ابھی ہو رہی ہے ان میں بہت امپرومنٹ آ رہی ہے کیونکہ جو فیسلٹیز نہیں تھی سکول میں تو اب مل رہی ہے اچھا اب آپ کو ایک جو ہے آخری سوال اور آپ تینوں سے پوچھنے والے ہوں تین سو ستر سے پہلے موڈی کو کتنے مارکز دیتے دس میں سے اور تین سو ستر کے بعد کتنی دوگے ایمانداری والا ایمانداری والا اس سے پہلے تو کوئی نہیں کوئی نہیں مطلب دس میں سے زیرو مارکز اور آپ آج کی تاریخ میں ٹین میں سے ٹین اورے بہم آپ کتنے دوگے دیکھیں پہلے تو ملکہ مجھے موڈی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ریسنٹلی آئی کیمٹن نو جب ان کا نام سنا آپ تہوں پورے پوپلر ورلڈووائیڈ پوپلر ہے پہلے کہ میں بول نہیں سکتا تھا ملک کیا معاملہ دوں کیا نہیں دوں بات اگر وہ جو سنی سنائی باتیں تھی اگر وہ کشمیر کو ہیل کریں گے اور یوث کے لیے اور پرچنٹیز ملک بے شمار آپ پرچنٹیز دیں گے اور ملک بھی یہاں اس کو ڈرگ مفت کریں گے تو آئی وڈ بی فرسٹ پرسن ہوئی گے کوئی چینج نہیں آئے گی سو اگر میں ابھی مارکس دوں میں بھی وہ کم ہو جائے میں چاہتا ہوں موڈی ایسا کام کرے بھائی جان کتنے مارکس پہلے 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 کتنا نیتے ہیں پہلے تو ہمارے دماغ میں نہیں تھا کچھ کے موڈی جی کے بارے میں سوچیں سوچتے بھی نہیں تھے تو اس کا کچھ بیائنڈ ریزن رہتا ہی رہتا ہے ہرکی جی ہماری بھی سوچ کچھ لوگوں نے خراب کی تھی تو ان فردر کیس میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں ایکشلی میرے پاس جو کچھ تھا وہ لوس ہو گیا تو میرے پاس کچھ ایمارٹ نہیں رہا کچھ کوئی فیسلٹی نہیں تھی میرے کوئی کرن دکھی اس میں سے وہ ایک گولڈن کارڈ کی تھی اور نیرے باؤٹ فائف لیک مجھے گولڈن کارڈ سے ملے تو یہ سب چیزیں دیکھ کے تو ابھی میں تھوڑا اب ہوا ہوں موڈی جی کے بارے میں نہیں کیونکہ اس ٹائم یا تو میرے کو بیک مانگ نہیں تھی تو جب بھی میرے کو وہ کارڈ ملا ابھی اببہ کیسے ہیں ابھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ایکشلی کیا کہ موڈی جی کے بارے میں ہم اتنا ہی بولنا چاہتے ہیں جتنا وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اگر وہ دو قدم آگے آئیں گے تو کشمیری ایسے لوگ ہیں دل سے وہ رہا ہوں کشمیری ایسے وہ دس قدم آگے چلیں گے وہ آپ نے بتایا اللہ آپ کے اببہ کو جنت نصیب کرے امین اپنا خیال رکھئے گا اور آپ تینوں سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا مطلب یہ ان سے اچانک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو باتیں نکل کر آئی ہیں وہ سیدھے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کشمیر اتنا ہی خوبصورت رہے آنے والے کئی 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 سالوں تک یہ ہر ہندوستانی کی خواہش ہے کیونکہ یہ ہندوستان کا تاج ہے یہاں سب سے پہلے کہیں کسی کی نظر پڑتی ہے تو اسی تاج پڑتی ہے جو ہمیشہ چمکتا رہے ہیں مجھے چمکتا رہے ہیں